ہائی فرینڈ میں آپ کو اس کارٹن کے فیبرک پر امرائیڈری کر کے دکھاؤں گی میں نے کارٹن کا سوٹ کھریدا تھا اس کی کرتی کا کلر ایک ہی واش میں ہی چلا گیا تھا پر میرا یہ پلازو اور دپٹہ بلکل ٹھیک تھا تو میں اس کے اوپر یہ کرتی بنا رہی ہوں دیکھئے میں نے اس فیبرک کو چار فولڈ میں کر کے رکھ لیا ہے اور یہاں پر میں نے اپنے دامن کا اپنے میجرمنٹ کے ساتھ سے نشان لگا لیا آئے گا اور یہاں پر میں نے یہ چیسٹ کا نشان لگا لیا اور یہاں پر شولڈر کا اور یہاں پر میں نے اپنے ساتھ سے نک کا نشان لگا لیا ہے ساڑھے چھے انچ لمبائی لیا اور دھائیں انچ کی چھوڑان لیا ہے ایک سیڈ پہلے آدھے پہ لگایا ہے پھر دوسرے سیڈ آدھے پہ لگا لیا ہے گا نشان جب یہ نک بیچ سے فولڈ تھا تب میں نے اس میں ایک نشان لگا لیا تھا بیچ میں اور پھر اس طرح سے پینسل سے اس فلاور کو پورے بنا لیں یہ نیک کے جو دونوں سائٹ کے کورنر ہیں وہاں پر بھی اس طرح سے آگے بڑھا کے نشان لگا لیں تاکہ اس کی چھپائی کرنے میں آسانی ہو اور پھر اس طرح سے دوسرے سائٹ بھی کورنر پر رکھ کے یہ فلاور چھاپ لیں دیکھئے جو بیچ والا فلاور ہے یہ اس کے کورنر والے فلاور میں دیڑھ انچ کا فرق ہے اس سائٹ اور اس سائٹ بھی دیڑھ انچ کا فرق رکھیں دیکھئے جیسے یہاں پر دیڑھ دیڑھ انچ کا فاصلہ رکھا ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی دیڑھ انچ کا فاصلہ رکھیں اور اس سائٹ بھی دیڑھ انچ کا فاصلہ رکھیں یہ جو دیڑی انچ پہ نشان لگایا تھا اس نشان سے ملا کر یہ کاربن پیپر رکھیں پھر اس کے اوپر بٹر پیپر رکھیں پھر اس فلاور کو چھاپ لیں اس سائیڈ بھی اور اس سائیڈ بھی پھر دیکھئے یہ اس کو یہاں پہ رکھیں اور اس کو پینسل سے اس طرح سے بنا لیں دیکھئے یہ اس طرح سے بنا لیں اگر ہلکی چھپایا ہے تو پینسل کر لیں پھر دیکھئے اس طرح سے دونوں سائیڈ بنا لیں یہ دیکھئے میں نیک پہ اوپر کے سائیڈ پہ میں کاربن پیپر رکھ کے نہیں چھاپ رہی ہوں میں ایسی طرح سے پینسل بنا لے رہی ہوں اسی طرح سے میں اس سائیڈ بھی نیک پہ بنا لوں گی دیکھئے نیک ریڈی ہو گیا ہے میں نے اپنے میجرمنٹ کے ساب سے دامن کا نشان لگا لیا تھا پھر اس طرح سے اس بوٹے کو میں نے یہ چھاپ لیا ہے پھر اسی طرح سے میں نے دامن کے دوسرے کورنر پہ بھی رکھ کے اس کو چھاپ لیا ہے دیکھئے یہ میری پوری چھپائی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دامن ہے دونوں کورنر پہ میں نے بوٹے بنایا ہے اور یہ اوپر نیک بنا لیا ہے آپ چاہیں تو اس طرح سے بٹر پیپر پہ پورا نیک کا پیٹن بنا سکتے ہیں جیسے میں نے یہ والا بنایا تھا اور میں نے اپنے چینل پہ اس پیٹن کو دکھایا تھا کہ میں نے کس طرح سے اس پیٹن کو تیار کیا تھا میں نے اس پیٹن کی میں نے اس چھپائی کی امریڈری بھی اپنے چینل پہ دکھائی ہے کہ وہ چکنکاری امریڈری ہے آپ لوگ چاہے دیکھ سکتے ہیں میں جو ابھی امریڈری کرنے جاری ہوں میں نے اس میں انریل کا یوز کیا ہے اور یہ تو سب کے گھر میں رہتی ہے آپ کو کہیں سے باہر سے امریڈری کا دھاگہ بھی نہیں خرید کلانا پڑے گا اس طرح سے میں نے پانچ دھاگے اس کو لے لیے دیکھ ساتھ اور سوئی میں ڈال لیا تھا آپ چاہے تو ان لچھی والے امریڈری دھاگے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ آتے ہیں تول کے حساب سے چاہے تو ان دھاگوں کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ مارکٹ میں آرام سے مل جاتا ہے یہ سوئی کا باکس اس میں ہر سائز کے سوئی ہوتی ہیں میں آپ کو اس میں بہتی ایزی امریڈری دکھاؤں گی اسے بیگنرز بھی آرام سے کر سکتے ہیں موسیقی 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 اور یہ رہا ہمارا سمپل اینڈ بیوٹی فل نیک بہت ہی میند سے میں نے آپ لوگ کے لئے یہ ویڈیو تیار کری ہے پوری فل ڈیٹیل کے ساتھ تو لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے نا فرینڈ یہ دامان کا حصہ اس کو یہاں سے کٹ کر لیا جائے گا جب کرتی کی کٹنگ کری جائے گی اور یہ یہاں پر میں نے ایک سلیوز بھی یہاں پر بنائی ہے گی یہ پوری اس کی لیند ہے اور اس میں ایک سلیوز میں نے پیچھے کی سائیڈ پر بنائی ہے دیکھئے یہ کرتی کا یہ فرنٹ ہے اس پہ میں نے ایک سلیوز بنائی ہے اور یہ یہ کرتی کا بیک والا سائیڈ ہے اس پہ میں نے ایک سلیوز یہاں پر بنائی ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کرتی کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ بھی دکھاؤں گی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں موسیقی 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 موسیقی